موسیقی آو جی جی کالا کتا کالا کتا آگیا کالا کتا شیطان ہوتا ہے یہ دیکھتی ہے کالے کتے سے یہ بھی پتہ رہتا ہے شیطان ہوتا ہے جن ہوتے ہیں وہ شیپ شفٹنگ کرتے ہیں کبھی کتا بن جاتے ہیں کبھی سامپ کی شکل میں آ جاتے ہیں کبھی کچھ بن جاتے ہیں عجیب قسم کی ہیں اس کے اوپر تو یہ اسی حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ نے غصہ کیا کہ آپ نے ہمیں کتے سے ملا دیا جا کے کیونکہ یہ بتایا رہے ہیں حضرت محمد بتایا رہے ہیں کہ تین چیزیں آپ کی نماز کار دیتی ہیں جب یہ تین چیزیں آپ کے سامنے سے گزر جائیں کتا نکالا کتا کتا بھی کالا ریسزم چیک کریں کتا بھی کالا کھوتا اور عورت مطلب بیش اور یہ دیکھو talking spy birds وہ یاد ہے وہ انڈیا نے پاکستان کا pigeon arrest کیا تھا جنید خان جنید خان حضرت محمد کا یاد کر رہا یہاں پہ دیکھیں ہمیں نظر آرہے talking spy birds یہ آتی ہے ہکو برڈ کی کہانی تو ایک آنی تھی ایک bird ہوتی تھی سلمان علیہ السلام کے پاس تو وہ ایک دفعہ attendance لے رہے تھے تو وہ نظر نہیں آئی تو سلمان کہ مجھے غصہ چڑھے کدھر ہے یہ bird میں نے اس کو کہا تھا واپس ہے تو bird ذرا لیٹ ہو کے آئی وہ کہتی ہے یار میں اور لیٹھی میں نے دیکھا ایک وہ عورت ان کی اوپر حکومت کرتی ہے اور یہ وہ اور اس کی بڑی سی یہ تخت ہے بڑا سا محل ہے تو بتا رہی تھی تو بھئی یہ پرندے پہلی بات تو یہ کہ انسان پرندوں سے باتیں کر رہے ہیں دوسری بات یہ پرندہ پھر باہ جا کے spying کر رہے ہیں آپ کے تیسری بات واپس آ کے پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس نے کیا دیکھا یعنی game of throne میں بران تھا نا کفو سے باتے کر رہے ہیں یہ آپ ہو سکتا ہے talking spy birds یہ game of throne بران versus حضرت سلیمان یہ تو ہی بھی کہانیاں چالیں گے اچھا چونٹیاں بولنے والی یہ بڑی مزے کی یہ بھی اب وہ سلیمان کی آرمی آرہی تھی تو وہ ants کی جہ queen تھی وہ ڈر ہے کہتی ہے اوے چونٹیاں گھچا چھپ جب سلیمان کی آرمی تمہیں تباہ اور برباد کر لے گی تو سلیمان ان کی بات سنی تھی اور amuserous یعنی وہ حسرا مسکرار آرہا تھا ان کی بات پہ یعنی چونٹیاں بھی باتیں کرتے ہیں مزے کی بات ہے کہ چونٹیوں کی communication ہوتی ہے وہ vocal cords میں نہیں ہوتی وہ vibration ہوتی ہے تو پندہ پوچھتا ہے یار سلیمان میں کہ اوپر کونسی translation machine لگائی ہوئی تھی کہ وہ ان کی سون سکتا تھا vibration حالانکہ وہ بھی اپنی mind سے بھی نہیں وہ تو ایک instinctively ان کی communication sent کے through ہوتی ہے وہ تبھی اگر جب وہ چونٹی جب چونٹی جا رہی ہوتی ہے لائن میں جا رہی تو اس کے لائن کے آگے آپ اس طرح زور سے انگلی کھینج دیں تو اس کی جو smell کی وہ ٹوڑ جاتی ہے تو بچاری خراب ہو جاتی ان کی اور کوچ سرکل میں گھوپر گھومتی رہیں گی جب تک مر نہیں جاتی تو یہ ایک سوپر یعنی وہ accelerate کرتا جائے گا اگر آپ اس کو اوپر اینجی ڈالتے رہیں گے تو سپید آف لائٹ کی لیمٹ تک ہی جا سکتا ہے اپ ناللیج کے مطابق موسا بھائی اس سے بھی آگے تھے جب لائٹ کی سپید پہ پہنچتے ہیں تو انرجی اتنی ہوتی کہ اگر بھٹتا جاتا بلکل آپ کا بڑھتا جاتا آپ کو اینجی بھی بہت زیادہ چاہیے بھٹے 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 دیکھا گئے کہ محمد نے ایک صبح کی فجر نماز پڑی لوگ کے طرف مو پھر کے کیا کہ ایک بندہ اپنی بیل کو چرا رہا تھا اس کی اوپر بیٹھ کے اس کو مارنا شروع ہوگی بیل بولنا شروع ہوگی کہ تم نے اس اس نے کہ میں صرف کھیتی بڑی کیلئے مارنے کی نہیں تو لوگ بھی پریشان ہو کیسے بولتی ہے بیل محمد نے کہ نہیں بولتی ابو بکر اور عمر کی اوپر اٹیک کر گیا اور اس کی ایک شیپ کو کھا گیا بندہ بھاگا بھاگا بیڑی کے پیچھے گیا بھیڑیا کیسے ہے تم نے پریشان ہوگئے سبحان اللہ بھی بھی بولتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں نہیں بالکل بولتا ہے ابو بکر اور عمر بھی یہ یعنی پہلے ہم بول رہی ہے پھر بیل بول رہی ہے پھر وز بول رہی ہے مطلب ختم نہیں ہے لکھا ہے ابو بکر اور عمر نے بھی مان لیا اس بات کو حالکہ دونوں میں سے کوئی بھی پریزنٹ نہیں تھا وہاں پہ بلکل بلکل تو یہ ایمان ایمان یہی ہے نا ایمان جب آپ ایمان ایک بھونگی پہ لے آئے ہو اسی لئے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بھونگی بات کو مان لیا ہے پھر آپ کو دنیا کہ کوئی طاقت نہیں روک سکتی مزید بھونگی باتوں سے روکنے کے لئے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی جن اور بھوتوں پہ یقین رکھتا ہے تو پھر اس کو اس بات پہ بھی یقین ہو جاتا کہ ہاں کسی کے اندر جن بھی ہو سکتا ہے اس کو یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ فرشتے آ کے اس سے باتیں کرتے ہیں اس کو یہ بھی یقین ہو لیکن اگر آپ پرائگمیٹک اگر آپ کی زندگی کا حصول ہے کہ ہم نے کسی چیز کو نہیں ماننا جس کا کوئی ایویڈنس نہ ہو تو نہ ہمیں جنبھوتوں سے ڈر لگتا ہے نہ ہمیں فرشتوں سے ڈر لگتا ہے نہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جو ہمارے رات کو خواب آیا تھا اس کا کوئی مقصد ہوگا اس طرح کی چیزوں سے ہمیں چھوڑ جاتی ہے لیکن چونکہ یہ لوگ بچارے بے وکوف آنا اہمکانا باتوں پر یقین رکھتے تھے وہ سر تن سے جدہ کرنے پر فوراں اتر آتے تھے ایک بندیر ان کو پیچھے چاہے اس کو یہ کہو کہ کتے بھی باتیں کرتے ہیں چونٹیاں بھی باتیں کرتے ہیں وہ مان جائیں گے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی بالکل بالکل وہی نا ایک چیز پر آپ کو نوانس کر لو باقی سارا تو کوئی مسئلہ نہیں پتھر بھی باتیں کرنا شروع ہو گئے یہ لو جی یہ لسٹ نہیں ختم ہوتی یہاں پہ دیکھا مکہ میں محمد کی پیغمبری سے پہلے ایک پتھر ہوتا تھا وہ محمد کو سلام کہتا تھا دوسری دیسوں میں میں نے نہیں ڈالا ہے لیکن ابن کسیرے میں تو لکھے جو درخت ہوتے تھے وہ بھی باتیں کرتے تھے اس سے درخت کرتے تھے پتھر بات کرتے تھے وہ آگے آگے درخت درخت آگے ہاں یہ ہائیڈن سیک ہائیڈن سیک وہ ادھر لکھا ہے کہ رسول اللہ جو محمد قرآن پڑھے تھے رات کو تھے جن درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے پتہ نہیں کیا ہوا تھا درخت بتا رہا تھا تو آپ سوچیں محمد پہلے جنوں سے باتیں کر رہے ہیں اور جن قرآن سن رہے ہیں اور اوپر تھے وہ درختوں سے بھی باتیں کر رہے ہیں درخت بتا رہے ہیں کہ جن جندر ہے کیا درخت کے پیچھے یہودی چھپے گا مسلمان اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے تب پتھر کہے گا موڑ موڑ کے کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپے آنکھ اس کا سرطان سے جدا کر دو واہ کیا کسے کہانیاں کی بھونگیاں آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کدھر کیا لوگ یار آپ لوگوں کیا اچھا اللہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم کھانا کھاتے سے تو جو ہر اور نوالہ ہوتا تھا وہ تسبیح کر رہا ہوتا تھا اللہ کی یہ جو ہے اس کے اوپر ابھی کچھ دن پہلے ہی ایکس مسلم اور نورت امریکہ نے میرا خلق میم چڑھایا تھا بڑا زبردست کہ انگلیوں کی کھو لگے انگلیوں کی آگے کہ آپ انگلیاں بھی بولتا کھوڑ بھی بولتا آج ہم نے چیکھا دوستوں آپ کی کتے بلے بھی بولتے ہیں نہیں بلے نہیں سارے کتے اور اور گائے پتھر کھانا درخت اور انگلیاں ہیلو ہائے کیسے پل کے پتھر حضرت محمد کو کہتے ہیں السلام علیکم محمد صاحب کیسے گزر رہے ہیں آپ کی کیا مزار حضرت محمد آج کھانے کے لیے کیا پکایا حضرت محمد آج کھانے کے لیے جبرید ان کے گھر آتا تھا سوپ کھانے کے لیے خدیجہ کا سوپ بڑا پسان تھا وہ بھی دیکھیں گے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں موسیقی